بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فیر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائب دوستو آج ہو چکا ہے جون چار تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں بے لیکن کو پریس کر دیجئے اور سانتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلیے ب بات کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو بیہار نیوز میں بات کریں گے کہ اس وقت کی بڑی خبر بیہار کونگریس سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جہاں کونگریس مخیال صداقت آسرم میں ہوئی کونگریس بیدھائک دل کی بیٹک میں سرو سمتی سے ڈاکٹر سکیل احمد خان کو کونگریس بیدھائک دل کا نیتہ چن لیا گیا ہے دراصل سال دوزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے سیاسی سرگڑی میں تیج ہو ہو گئی ہے سبھی راز نتک دل پارٹی اور پھر سنگڑن کو مضبوط کرنے کی مشن میں جڑ گئے ہیں جب بیہار میں مہا گڑ بنن کی سرکار بننے کے بعد سے کونگریس میں لگتار بدلاؤ کیے جا رہے ہیں جب پہلے بیہار کونگریس کی کمان اخیلیس پرسات سنگھ کو سوپی گئی اور اب بیدھائک دل کے نیتہ عجیز سرما کی چھٹی کرتے ہوئے سخیل احمد خان کو بیدھائک دل کا نیتہ چن لیا گیا ہے دوستو اب بات کریں گے کہ مہنگی دوائی لکھنے والے ڈاکٹر کے خلاف اب کیندر سرکار ایکسن موڈ میں آگئی ہے فیلحال سبھی سرکاری اور نیجی چکسکوں کو صرف جینرک دوائیاں لکھنے کے نردس دیے گئے ہیں ساتھ ہی چیتاونی دیتے ہوئے یہ وارننگ دی گئی ہے سرکار کا ماننا ہے کہ ہر مریض مہنگی دوائی خریدنے کی استطیق میں نہیں ہوتا ہے اس لئے سبھی چکسک یعنی سبھی ڈاکٹر سستی اور جینرک دوائیاں ہی لکھیں تاکہ مریض کا اپچار ٹھٹ دھنگ سے ہو سکے یعنی کسی بھی ڈاکٹر کی مہنگی دوائی لکھنے کی سکایت آتی ہے تو پھر سمبدت کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی دراصل دیش میں سبھی مریض اس استطیق میں نہیں ہوتی ہے کہ مہنگی دوائی خرید سکے جہاں کئی بار مریض دوائیوں کو مہنگی ہونے کی وجہ سے خرید نہیں پاتا ہے جہاں ساتھ ہی اس کا اپچار بھی بیچ میں ہی چھوڑ جاتا ہے یعنی کہ علاج بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اس لئے دیش کے سبھی ڈاکٹروں کو ہیدائیت دی جاتی ہے کہ کمیشن کے چکڑ میں کسی کی زندگی سے کھلوار نہ کریں انیتہ کارروائی کے لئے تیار رہیں کیونکہ سرکار نے اب ڈاکٹروں کی منمانی کو لے کر نگرانی بھرا دی ہے جہاں کسی بھی ڈاکٹر کے خلاف ایک سکایت سے سمدد ڈاکٹر کی خلاف کانونی کارروائی کی جا سکتی ہے میڈیا ڈیپورٹس کے مطابق کوئی بھی ڈاکٹر کوشش کریں کی پرارتھ مکتاؤں پر جینرڈک کے دوائیں لکھیں کیونکہ جینرڈک کے دوائیں سستی ہوتی ہے جنہیں کوئی بھی مریض آسانی سے کھلی سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ دی کوئی بھی سرکاری ڈاکٹر باہر سے مہنگی دوائی لکھتا ہے تو پھر سمدد کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی کمیشن کے خیل میں کسی بھی ڈاکٹرز کو مریض کی جان سے کھلوار کا ادھکار نہیں ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مہنگائی در اپریل میں گر کر کے چار دسم لب سات پرتیسط پر پہنچنے کا اثر جمینی ہستر پر بھی دکھ رہا ہے جہاں جروری وستوں کی قیمتوں میں بھاری کمی آئی ہے ٹماٹر ایک سال میں پچاس پرتیسط سستہ ہوا ہے جہاں کھانے کے تیلوں کی قیمتیں بھی گھٹی ہے جہاں بھوکتا معاملے کے منترالے کے آنکھروں کے مطابق دو جون دوہجار تیس کو آلو کی قیمت پرتی کلو اکیس روپے تھی جو ایک سال پہلے چوبیس روپے کلو تھی پیاس کا دام تیس روپے اکاسی سے گھٹ کر کے بائیس روپے چونسیس روپے سے ہو گئی ہے چائے کی قیمت دو سو چوڑاسی روپے سے گھٹ کر کے دو سو پشتر روپے پر آ گئی ہے اور ٹماٹر کی قیمت باؤنڈ روپے کلو سے کم ہو کر کے پچیس روپے کلو پر آ گئی ہے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ جروری وستوں میں جیدہ تر کے دام ایک سال میں گھٹے ہیں حالانکہ اسی دوران چاول کا دام چھتیس روپے کلو سے برکڑ کے انچاریس روپے ان پچاس پیسے کلو پہنچ گیا ہے گہوں کی قیمت کے دام میں بھی بڑے ہیں آنٹا کی قیمت اکتیس روپے اکتیس پیسے سے برکڑ کے چونتیس روپے اکتیس پیسے کلو پر پہنچ گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ویسالی بکسر سمجھتیپور ستامری گوپالگنج ارڑیا پورنیا کٹھیار کشنگنج سمیت بیہار کے اٹھائیس جلو میں جلد ہی ٹریفک تھانہ کھولا جائے گا نئے ٹریفک تھانے کھولنے کے بعد سبھی چالیس پولیس جلو میں یاد آیات کے لئے الگ سے ٹریفک بلتائنات ہوگا جب پولیس مخیال ہے کہ اے ڈی جی جتنے درہنگگوار نے شکروار کو اس کی جانگر دیتے ہوئے بتایا ہے بیہار کے بارے جلو میں پندرے ٹریفک تھانے ہیں جن کے لئے ستائیس سو پچاس پولیس کرمیوں کا پدھ سوکرت ہے اے ڈی جی کے انسان جن اٹھائیس جلو میں ٹریفک تھانہ کے اسطاپنا کی جانی ہیں انہیں دو بھاگوں میں باتا گیا ہے تیس بڑے جلو میں ٹریفک کے لئے 165 سے 165 پولیس کرمی جبکہ اروال نفگچیا جیسے پانچ چھوٹے جلو کے لئے چورہ سے پولیس بلکی سوکرتی کا پرستہ ہوئے دوستو پورنیا میں بہت جلد ہوای سیوا سرو ہونے والی ہے جب پورنیا سانساد سنتوز کسوہ نے سکروار کو دلی میں کیندرے ناغڑک ویمان ان منتری جوتی رادیتے سندیا سے مل کر کے گیاپن سوپا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بیہار سرکار نے تیس مائے کو ہوئی کیبینٹ کی بیٹھک میں ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا اور پر ناغڑک ویمان منترالے کے ان سبی سرطوں کو سوکر کر لیا ہے جس میں پورنیا ائرپورٹ سے ناغڑک ویمان سوا آرم ہو سکے اس کے تحت ناکیول پندرے اکر اتلکت بھومی اپلپد کرانے کی سہمتیں دی گئی ہے بلکہ پورنیا ہوای اڈا پر سویل انکلیو کے اندرمان کے لئے اے آئی اور راجہ سرکار کے بیچ اے ایم یو کی سوکر دے گئی ہے سانسد سنتوس کسوہ نے کے اندرے ناغڑک ویمان منتری جوتی رادیت سندیا کو اپنے لکھے گئے پترے میں دو پتروں اور پھر ان کے دورہ دیئے گئے جواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ سے انرود ہے کہ بیہار سرکار دورہ منتری پریشت کی بیٹک میں ائرپورٹ کے لئے دیئے گئے نرنے کے آلوک میں پورنیا واسیوں کی چر پرتشت مانگوں کو پورا کرنے کے لئے بینا ولم قوائد آرم کیا جائے جہاں راجہ سرکار اپنا وعدہ پورا کر چکی ہے اب وعدہ پورا کرنے کی جمعہ داری کے اندر سرکار کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجیسوی یادب کے ماما شادو یادب آج گوپال گنج کی کوٹ میں گر گرانے لگے کہنے لگی کہ حجور پہلی گلتی ہے ماف کر دیجی کئی بیماری سے پریشان ہوں ابھی بھی دونوں آنکھ کا آپریشن کرائے ہیں اب ایسی گلتی کبھی بھی نہیں کروں گا یہ واقعہ گوپال گنج کی سی جی ام مانویندر مشرا کی عدالت میں ہوا تھا جہاں اچار سنگیتہ اولنگن کے معاملے میں تیجیسوی یادب جو بیہار کے اپموں کے منطرے تھے تیجیسوی یادب کے ماما اور لالو پرساد یادب کے سالے سادو یادب کوٹ میں پیس ہوئے تھے جہاں سرکار کے طرف سے پیس وقیل نے سادو یادب کو کڑی سجا دینے کی گوہار کوٹ سے لگائے تھی لیکن سادو یادب گر گرا رہے تھے جہاں ویسے کوٹ پر اس کا اثر ہوا جہاں کوٹ نے انہیں جیل کی سجا دینے کے بزائے ایک ہزار کا ارد دند دیا لیکن اس سرط پر کی آگے سے ایسی گلتی نہیں ہوگی دراصل معاملہ دوہجار بیس کے بیہار بیدان سبا چناؤں کا ہے سادو یادب گوپال گنج بیدان سبا چھتر کے بہوجن سمازوزی پاٹی کے امیدوار تھے گوپال گنج صدر کے آنچالا دیکاری نے سولے اکتوبر دوہجار بیس کو سادو یادب کے خلاف مقدمہ درج کرائے تھا اس میں آروپ لگایا تھا کہ انرود پرساد یادب عرف سادو یادب نے بینہ پرساسن کے انمت لیے حجی ارپور سے مونیا چونک تک جلوس نکالا تھا اور پردشن کیا تھا جہاں اس میں تین سو سے چار سو لوگ شامل تھے سادو یادب کے خلاف آچار سنگیتہ اولنگن کا معاملہ درج کیا گیا تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سرکاری کالج اور پھر بس بیدھالوں میں پریوگ شالہ پرساسکوں کے اور پھر لائبریرین کے نیوکتی کی جائے گی یہ نیوکتیاں سنویدہ پر ہوگیا اور چین پر اکچھا سے ہوگا جب بعد میں نیمیت نیوکتیوں میں انہی کو ویسے اس ویٹیز ملے گا جہاں سکھا منتری پڑا فیسر چندسکر کی ادخشتہ میں ہوئی ایک ویسے اس بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا ہے جہاں سکھا بیبھاگ کے سبھاگار میں ہوئی بیٹھک میں نیوزن سے جری ہوئے کئی مددوں پر سہمتی بنی ہے سکھا بیبھاگ کے گیارے سہستانوں کے نیوشکوں اور اپن نیوشکوں کی نیوکتی کرنے پر ایک رائے بنی جہاں اس نیوکتی کی پرگڑیا بھی جلد شروع کرنے کی سنبھاونہ جتائی گئی ہے بیٹھک میں بتایا گیا ہے کہ نیوزن سے کی نیوکتیاں بیہار لوگ سیوا آیوک سے ہوتی ہے جہاں اس میں تڑتی اور چتھڑتی سرنی کے کرمچاریوں کی نیوکتی کرنے کی بات کہے گئی ہے جہاں یہ نیوکتیاں کرمچاری چین آیوک سے کرائے جا سکتی ہے بیبھاگ سے جوری چھے اکادمیوں کو پرنجیبیت کرنے یوزنہ بنانے کے نردیست دیے گئے تھے جہاں جنگارے کے انسار سرکاری کالجوں اور پھر بیسے بدھالے میں تڑتی سرنی کے کل پدوں میں سے پچاس پرتر سے بھی کم پدوں پر لوگ کام کر رہے ہیں جہاں ریجلٹ کی آدھار پر سرکاری اندازن اور پھر ویتن راشی باتنے والے دو سوناتیس کالجوں میں ویتن اور پھر دوسرے پرکار کی راشی ویترت کرنے میں کافی دکھتیں آ رہی ہیں ایسے میں کمیٹی بنا کر کے پورے معاملے کی جانچ کرائے جائے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکشم انترین نیتوس کمار نے پودھاروپن کی سنکھیاں برانے اور پھر اس کے لیے ادھیک سے ادھیک لوگوں کو جوڑنے کا نردس ادھیکاریوں کو دیا ہے اس کے ساتھ ہی پودھاروپن کے لیے بنی کارے اوزنا کو ٹھیک سے لاغو کرنے کا نردس دیا ہے جب سکرووار کو پڑی اوارن ونی اونگ جلوائیو پڑی ورطان بھی بھاگ کے سمکشاں کے دوران ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ دو جار تیس چوبیس میں چار کروڑ تیہتیس لاک ترینبے ہزار پودھاروپن کا لکش رکھا گیا ہے جب بیٹک میں مکھے منترے نے اس کو مانے کہا ہے کہ لکش کے انروپ اور تیجی سے پودھاروپن کرائیں پہاری چھترے کے نشلے بھاگوں میں جل سنگرن کے لیے بنی جگہوں پر بھی پودھاروپن کرائیں جب اس سمکشا بیٹک کا آیا ازن ایک انہمارگ میں اس تر سنگلپ میں کیا گیا تھا اس میں مکھے منترے نے پودھاروپن ابھیان کی تیاری کی وستار سے جان کر لی مکھے منترے نے کہا ہے کہ سال 2019 میں جل جون ہریالی ابھیان کی شروعات کی گئی ہے جیس میں ہریالی کو براوہ دینے کے لیے تھا تھا جل سنرکشن کے لیے یعوز نبت ڈھنگ سے کام کیا جارہا ہے راج گر گیا اور انہمارگ میں پودھاروپن کے لیے بیٹک ڈالے گئے ہیں جس سے وہاں ورچو کی سنگھیاں بڑی اور پھر شیطر ہرہ بھرہ دکھتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکھے منترے نے اس کمار نے 18 جولائے سے شروع ہونے والے ملماس میلے کی تیاری کا جا جا لے کر کے عدیکاریوں سے کہا ہے کہ اس بار بڑی سنگھیاں میں لوگوں سے لوگوں کی جھٹنی کی سنبھاب نہ ہیں اس لئے ان کے رہنے کھانے چکسا اور پھر شرکچا سہیت انعاوزے کو اس بیدھاؤں کی بیبستہ کریں جہاں ویترنی میں سوچھ جل کے ساتھ ساتھ گھاٹ کی ساپ سفائی کا پربندن بہتر رکھی مکھے منترے نے اس کمار یہ باتیں سکرووار کو راجگیر پڑی شدن میں ستت ویترنی دھام گھاٹ برہم کونڈ سرسوتی کونڈ کا جنودھار پانڈو پوخر ویاس کونڈ آدھی کا زیادہ لینے کے بعد کئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں بی جی پی نیتا اشاروں اشاروں میں خود کو ہی سی ام فیس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیچ بی جی پی پردر صدقش سمرات چودر نے اس بحث کی روخ ویرودیوں کی طرف مورتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی کا منڈل ادھکچ بھی نیتیس کمار سے بہتر سی ام امیدوار ہوگا جہاں جمعوی میں کارکرتہ سامیلن کو سممدد کرنے پہنچے سمرات چودر نے کہا ہے کہ بیہار بی جی پی کا منڈل ادھکچ بھی اگر سی ام امیدوار ہوگا تو وہ نیتیس کمار سے بہتر ہوگا سمرات چودر نے لالو پرساد یدب اور نیتیس کمار کا بینا نام لیے کہا ہے کہ تیتیس سال تک دونوں نے بیہار میں شاشن کیا اس کے بعد بھی آج تک بیہار میں ملبت سبیدھاؤں سے لوگ ونچت ہیں جبکہ پی ایم نرندر موڈی نے پچھلے نو سالوں میں جو کام کیا ہے وہ پچھتر سالوں میں نہیں ہوا ہے سمرات چودر نے کہا ہے کہ پی ایم نرندر موڈی چاہتے ہیں کہ پٹنا سے کول کرتا تھا کہ ایکسپریس ہوئے بنے لیکن بیہار سرکار کا سہی ہوگ نہیں مل رہا ہے سرکار اس کے لئے جمین اپلبت نہیں کر رہی ہے اس سے وکاس کارے پر بھابت ہو رہا ہے سمرات چودر نے کہا ہے کہ بیہار کے وکاس کے لیے ڈبل انجن کی سرکار بنانی ہوگی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ آنے والے لوگ سبا چناؤں میں چالیس کی چالیس سیٹوں پر بی جی پی کو جتائیں وہیں تو دوہزار پشیس میں سی ایم فیس پر ہو رہی بیان باجی پر انہوں نے کہا ہے کہ بیہار بی جی پی کا سادھارن کارے کرتا بھی نیتیس کمار سے بہتر سی ایم ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ کچھ مہنے پہلے کی بات ہے جب مکھے منترے نیتیس کمار کے ایک سارواجنک کارے کرم میں تیجسوی ایدب نے نیتیس کمار کو گھنٹوں انتظار کرایا تھا جہاں کرسی بی بھاگ کے کارے کرم میں نیتیس کمار کے پہنچنے کے دھائی گھنٹے بعد تیجسوی ایدب پہنچے تھے اب لالو رابری کے بڑے بڑے تیج پرتاب ایدب نے ان سے بھی برا کارنامہ کر دکھایا ہے نیتیس کمار نے کل اپنے آواز پر تیج پرتاب ایدب کے بی بھاگ پڑی آورن ون ایونگ جلوائی پڑی ورطن بی بھاگ کی سمکچہ بیٹھک بلائی تھی جہاں اس بیٹھک میں تیج پرتاب ایدب کو موجود رہنا تھا مکھے منترے کے بغل میں منترے تیج پرتاب ایدب کے لئے کرسی لگائے گئی تھی پوری میٹنگ کے دوران تیج پرتاب ایدب کی کرسی خالی پڑی رہی جب منترے کی خالی پورسی کے ساتھ نیتیس کمار نے پڑی آورن ون ایونگ جلوائی پڑی ورطن بی بھاگ کی سمکچہ کی اور برک شروپن ابھیان کی تیاریوں کی جانکاری لی حد تو یہ ہے کہ تیج پرتاب ایدب نے اپنے نہیں پہنچنے کے کوئی بھی جانکاری بھی مکھے منترے کاریالا کو نہیں دی تھی میٹنگ کی سوچنا انہیں دے دی گئی تھی ایک دن پہلے تیج پرتاب ایدب پٹنا چریا گھر میں گھوم کر کے جانوروں کو گھرمی سے بچانے کے نردیس دیے تھے جل لیکن مکھے منتری کی بیٹک میں نہیں پہنچے دراصل نیتیس کمار ان دنوں بیباگ وار سمکچہ بیٹک کر رہے ہیں جب اس میں اس بیباگ کے منتری بھی موجود رہتے ہیں دوستو بیہار کے مہا گھر بنن سرکار میں کیا سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے یہ سوال اسی لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ لالو پرساد یادب کی پارٹی راشتے جنتا دل یعنی آر جری کی ایک بدھائک نے ہی نیتیس سرکار کے خلاف مرجہ کھول دیا ہے سرکار چلا رہی تین مکھے پارٹیاں جیدیو آر جری اور کونگریس کے بیچ ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے جب کونگریس نے اتاک کنہیہ کمار کے کارکرم سے تیجسوی کی دوری بنانے کے بعد اب جیریو آر جری کی بیچ رسہ کسی کی خبریں سامنے آ رہی ہے حاجیپور میں آر جری ویدھائک مکیش روشن نے کانون بیوستہ کو لے کر کے نیتیس کمار کو نشانے پر لے لیا ہے مووا سے آر جری ویدھائک مکیش روشن نے پولیس محکمی میں بھرشتہ چار اور شراب بندی کو لے کر کے نیتیس سرکار پر حملہ بولا ہے وہ لگتار سوسل میڈیا پر سرگار کے خلاف آروپ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ ان کی پارٹی آر جری راجی کی ستہ میں بھاگے دار ہے حد تو تب ہو گئی جب بیدھائک مکیش روشن پولیس محکمے میں بھرشتہ چار شراب تسکڑی اور پھر بالو کے عوید کاروبار کو لے کر کے سرک پر اتر آئے ہیں اور دھرنے پر بیٹھ گئے انہوں نے سیرے طور پر اس کے لئے نیتیس کمار کو جمعیدار ٹھائرا دیا کیونکہ گرے بیواغ مکیمندر کے پاس ہی ہیں دھرنے پر بیٹھے آر جری بیدھائک مکیش روشن نے آروپ لگایا ہے کہ پولیس بھرشت ہے اور پولیس والے شراب کا کاروبار چلاتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سوسل میڈیا پر اپنے ہی سرکار اور پولیس پر گمبر آروپ لگانے کے بعد بیدھائک مکیش روشن ویرود پرزشن کرتے ہوئے ڈی ایم کاریلے پہنچ گئے وہ سرکار اور پولیس کے خلاف دھرنے پر بیٹھ گئے انہوں نے یہ سرچوں پر شراب بھکوانے اور جمین مافیا سے ایکسان اٹھ گانٹ رکھنے کا آروپ لگایا ہے بیدھائک دورا پولیس پر آروپ لگایا جانے کے بعد بیسالی کے اسپی روید انجن نے آروپوں کی جانج کا آسوہ سن دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ موڈی سرکار کی آئی سمان بھارت پردار منطر جن آروپ کے یعوزنہ نے ریکوڈ قائم کر دیا ہے اس یعوزنہ کے تحت اب تک ایک سٹھ ہزار پانسو ایک کروڑ روپے کی راسی سے پانچ کروڑ مریضوں کی اسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے جہاں راشتی سواست پرادکران یعنی کے این ایچ اے دورا سنچالت اس یعوزنہ میں بارے کروڑ لابھارتی پڑیواروں کو علاز اور دیکھ بھال کے لئے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا یہ یہ یعوزنہ پڑیوار کو ہر سال پانچ لاکھ کروڑ روپے کا سواست کور پردار کرتی ہے این ایچ اے کے سی اے کے مطابق آئی اسمان بھارت پردان منطری جن آروگے یعوزنہ لاغو ہونے کے پانچ ویورس میں لوگوں کے جیب خرچ کو کم کرنے کم کر کے گریب اور پھر کمزور پڑیوار کی کروڑ لابھارتی کی مدد کر رہی ہے لگتار پڑیاسوں سے چالو ویورس میں پی ایم جائے کے لئے کئی میل کے پتھر حاصل کرنے میں مدد ملی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رازدنی پتنامی بیپکچی ایک زٹا کو لے کر کے ہونے والی مہا بیٹک میں سال دوہزار چوبیس کے لئے بیپکچ کا ون فور ون فورمولا رفتار پکڑے گا جسی ایم نیتیس کمار سپتمبر دوہزار بائیس میں چودری دیوی لال کی اس مرتی پر آیازت ایک کارکرم میں ہریانہ گئے تھے تب ہی انہوں نے ون فور ون فورمولا کی باتیں کہی تھی جہاں اس وقت کارکرم میں تھے جسو بھی ادب انسی پی کی شرد پواڑ سپسنا اور پھر اکارے دل کے سخبیر بادل کے ساتھ ساتھ کئی انہے دلوں کے دگز بھی موضوع تھے جہاں سبھی نے اس فورمولا کے پخش میں رائے دی ہے جہاں اب ایک بار پھر سے ون فور ون بیپکچی ایک زٹا کے کے اندر میں اس انداز میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی میدان میں اترنے کی اچھا پوری طریقے سے ہو سکے گی بات انہی کی بنے گی جو پوری طریقے سے بات بنا لے جانے کی استطیمی ہوگا جب بیپکچ کی ایک زٹا کی پہل کے کرم میں نیزیز کمار کو کونگریس کے ساتھ ون فور ون فورمولے پر بات ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فورمولے کے تحت اوٹ کا بکھراو روکنے کے لئے بھاچپا کے خلاف بیپکچ کے دل الگ الگ لڑیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی اس لئے سبھی دل مل کر کے بھاچپا کے خلاف ایک ہی پرتیاشی دیں گے جب کونگریس کی موزودگی ویسے دل کے روپ میں ہیں جن کی موزودگی پورے دیس میں ہیں جب پر ون فور ون فورمولے میں چھترے دلوں کو ادھیک محتو مل سکے گا یہ تیہ ہے آنے والے سمیں میں یہ آخرن مہا بیٹھک میں شامل سبھی دلوں کی بیچ ہوگا کی کس راجزمع کی سیٹ پر کون سے دل کے لئے سمی کرن جیت کے حساب سے ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے بغاہ میں مدھیان بھوجن کھانے سے ایک سو پچیس بچے بیمار پر گئے تھے اس کو لے کر کے پرسانت کیسوڑ نے بیہار کی سکچہ ببستہ پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں اسکولوں میں بچوں کو سرا ہوا کھانا دیا جارہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پلوا والا کھشری کھائیں گے اور پڑھائی نہیں کریں گے تو مزدورگی بنیں گے نا آپ کو بدہ دیں کہ گروہار کو بغاہ میں نرول برول پنچیت کے ایک سرکاری اسکول میں مدھیان بھوجن کھانے سے یعنی میڈ ڈی مل کھانے سے ایک سو پچیس بچے بیمار پر گئے تھے پرسانت کیسوڑ نے کہا ہے کہ بیہار کی سکچہ ببستہ کی پول کھل چکی ہے اس حقیقت سے نہ تو بیہار کی عام جنتہ اور نہ ہی ان کی بیچ جا کر ان کی سمسیوں کو سن رہے ہیں سکچہ ببستہ کے اس گرت والے استطیق پر پرسانت کیسوڑ نے کہا ہے کہ آج سرکاری اسکول میں پرائی نہیں ہو رہی ہے بلکہ بچوں کو پیلو والا کھشری کھلائے جا رہا ہے پرسانت کیسوڑ نے کہا ہے کہ بیہار جیسے گریب راجے میں ہر سال چالیس ہزار کرو روپے سکچہ بزرٹ کے نام پر خرچ کی جا رہے ہیں چالیس ہزار کرو روپے میں آپ کے بچے کو پیلوہ والی کھشری اور پھر سائیکل کے سوا اور کچھ نہیں مل رہا ہے اگر آپ کے بچے اسکولوں میں پیلوہ والی کھشری کھائیں گے اور پڑائی نہیں کریں گے تو پھر مزدوری ہی بنیں گے نا مزدور ہی بنیں گے نا یا چٹے بٹے جو ادھیکارے ہیں وہ لوگ سکچہ ببستہ کو بڑڈر باٹ کر رہے ہیں جس کا نتیزہ ہے کہ پورے بیہار میں سرکاری اسکولوں کی استطیق ایسی ہے کہ گریب بچوں والی بھی سرکاری اسکول میں بچوں کو پرانا نہیں چاہتے ہیں یا کھشری کھلا کر کے بچوں کا بھوی سے خراب کیا جا رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ چودے جون کو منسون کی انٹری کے ساتھ ہی باریس کا سسٹم بیہار میں شروع ہو جائے گا پچھے منگال جھارکن ہوتے ہوئے بیہار میں منسون دستک دے گا یا اس دوران راجزہ کے یعنی بیہار کے ادھیکانس جلو میں ہلکی باریس ہونے کی بھی سمبابنہ ہے جب بیہار میں منسون کی انٹری کے باوزد بھی جون کے تیسرے سبتہ تک گرمی کا پربھاو رہے گا جب دین اور رات کا تاپ ماند سامانے سے ادھیک ہوگا اور کئی جلو میں ہٹ ویپ کا اثر ہوگا یا اس کے پربھاو سے جون میں سامانے سے کم باریس ہونے کا انمان ہے دراصل موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ چھے جون کو ارب ساگڑ میں ایک نمنا دباؤ کا چھتر بننے کے آثار ہیں یا اس کے پربھاو سے منسون کی گتی دھیمی ہوگی یا اس کے جون میں اوسط سے کم باریس ہونے کی سمبابنہ ہے حالانکہ پچھے میں بچھوب پہاروں پر سکڑی ہے یا اس کے پہاروں پر بھاری باریس اور پھر پنجاب، حریانہ، دلی میں ہلکی باریس کے آثار ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بیہار کے ساتھ ہی اتر پردیس، جھارکن، مہراش، چوریشا، ترنگانہ، چھتیز گراندر پردیس، پچھے منگال، مدہ پردیس دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راز دنتے میں بیہار میں مہا گربنن کی سرکار بننے کے بعد سے ہی سیاسی راڑ جاری ہے یا ایک بار پھر سے بیہار کے پورو مکہ مندلی جتن رام مانجی نے بگاوتی سورو اختیار کر لیا ہے پانچ سیٹوں کی مانگ کو لے کر کے جتن رام مانجی نے کہا ہے کہ وہ جس طرف رہیں گے اس کی جیت ہوگی انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں اپنی پارٹی کے لیے پانچ سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی مانگ کی ہے ناراض جتن رام مانجی کو منانے کے لیے سیم نیتوس کمار کے قریبی منتری ویجیو کمار چودری نے شکروار کو دوسری بار ملاقات کی لیکن مانجی ماننے کو تیار نہیں ہوئے جتن رام مانجی دورہ ایسے سمیں بگاوتی سورو اختیار کیا ہے جب بارے جون دوہ جار تیس کو بیہار میں بیپکشی ایک زوٹا کو لے کر کے بیپکشی دلوں کی بیٹک ہونے والی ہے وہ ایسے ایسا پہلی بار نہیں ہوئے جب جتن رام مانجی نے مہا گربنن سرکار کے لیے سرد درد اتپنہ کیا ہو جائے اس سے پہلے بھی وہ شراب بندی سمیت ان مدو کو لے کر کے اپنے ہی سرکار پر سوال کھڑے کرتے رہے ہیں آپ کو بدہ دے کہ بارے جون دوہ جار تیس کو پتنا میں بیپکشی دلوں کی بیٹک ہونے والی ہے لیکن بیپکشی دلوں کی بات تو چھوڑی دیجئے جتن رام مانجی نے اپنے ہی دلوں کے خلاف بگاوتی سر اختیار کر لیا ہے جتن رام مانجی نے مہا گربنن دلوں کی بیٹک میں شامل ہونے سے پہلے سی ایم نیتز کمار سے لوگ سبا چناؤں میں پانچ سیٹوں کی مانگ کر دی ہے جتن رام مانجی نے کہا کہ ان کی پارٹی راجزے میں پانچ سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہی ہے دوستو دلی میں پہلوانوں کے آنزلن کی آگ اب بیہار بھی پہنچ چکی ہے پہلوانوں کو مہا گربنن کا ساتھ ملا ہے جائے اسی کو لگر کہ مہا گربنن تین جونی آنے کی شنیوار کو کینڈل مارچ نکالا کینڈل مارچ کی جان کر دیتے ہوئے آرجری پروک تھا شارکہ پاسوان نے کہا کہ موزی سرکار میں خیل خیلاریوں کے ساتھ بھی بھیدباؤ ہو رہا ہے موزی سرکار محلہ ششکتی کرن بات کی بات کرتی ہے انہی کا سانسد محلاؤں کا خاص طور پر محلہ خیلاریوں کا سوسن کرتا ہے بی جی پی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں بی جی پی دوسرے پر آروپ لگاتی ہے لیکن آخر کیا کارن ہے کہ پاکس کو ایکٹ کے باوزد بھی اس کے سانسد کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے جو بتانے کے لئے کافی ہے کہ اس پورے پرکرن میں صرف بریج بھیجن شرن سنگھ ہی نہیں بلکہ بی جی پی کے بڑے لوگ نیدا کا بھی ہاتھ ہے وہی محلہ پہلوانوں کے سمرتن میں تین جون کو مہا گر بنن کے کینڈل مارچ پر بی جی پی نے پلٹ وار کیا بی جی پی پر روکتہ پریم رنجن پٹیل نے کہا کہ پردان منطری نردر موڈی کے خلاف ویپس کو کوئی بھی مدہ نہیں مل رہا ہے اس لئے اب کھلاریوں کی آر میں ویپی ایم موڈی پر وار کر رہے ہیں پریم رنجن پٹیل نے کہا ہے کہ اس پرکرن میں بریج بھوشن شرن سنگھ پر بقائدہ یا فائیار ہوئی ہے اس پورے معاملے کی جاج ہو رہی ہے جاج کے بعد بھی جو بھی دوسی ہوگا اس پر کارروائی ہوگی دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار میں شراب بندی کی کانون میں ایک بار پھر سے سنسودن کیا گیا ہے دراصل مدن سنجد بیباہ کی طرف سے اب اس کانون میں سنسودن کرتے ہوئے یہ پردھان کیا گیا ہے کہ شراب تسکڑی میں پکڑے جانے والے گاریوں کو واہن کے لائسنس کے انسودنس کے دس پرتشت راسی لینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا پہلے یہ راسی پچاس پرتشت تھا جانتیس کیبینٹ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے لیکن اب سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھنے لگا ہے بیہار میں جب سے شراب بندی کانون لاغو ہے تب ہی سے اس پر سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جب شراب بندی کو سفل بنانے کے لئے نیتیس سرکار بہت گمبر ہے اس لئے بوٹ سے لے کر کے ڈرون تک سے شراب بندی مہم کو سفل بنانے کے لئے نگے بان کی جاتی ہے یعنی سنسادھنوں تقنیق کے جلیہ شراب بندی مہم کو سفل بنانے کے لئے سرکار لگتار پریاس کر رہی ہے لیکن کانون میں سنسودن کر کے شراب بندی کی سختی کو کم کر رہی ہے جب منگلوار کو نیتیس کیبینٹ کی بیٹھک ہوئی اس میں اس کانون پر ایک بار پھر سے سنسودن کرتے ہوئے یہ پردان کیا گیا ہے کہ جو گاریاں شراب بندی کانون کے تحت پکڑی جائے گی اب بیمار آسی کی دس پرتیسط راسی لے کر کے اسے چھوڑا جا سکتا ہے جب پہلے یہ راسی پچاس پرتیسط تھا دستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سارانجلے سے ایک پریمی جوڑے کی جبرن شادی کرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہی کہ لڑکی کی شادی کہیں دوسری جگہ تیہ ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی وہ اپنے پریمی سے ملنے جا رہی تھی بدوار رات جب اس کا پریمی ملنے آیا تو پھر گرامینوں نے دونوں کو پکر لیا جب پہلے پریمی نے جمکر کی پٹائی کی بعد میں گاؤں کے ہی مندل میں دونوں کی شادی کرا دی گئی موقع پر موجود کسی نے اس گھٹنا کا ویڈیو بنا کر کے سوسل میڈیا پر وارل کر دیا بلی گاؤں پنچائت کے چک ساباز گاؤں میں بدوار دیر رات چوڑی چھپی پریمی کا سے ملنے پہنچے پریمی کو گرامینوں نے پکر لیا اس کے بعد پریمی کی جمکر کی پٹائی کی گئی جب پھر شادی کے لیے نئے کپڑے اور پھر بیبا کا سامان منگوایا گیا گرامینوں نے پنچائت کر کے بینا کوئی مرد دیکھے دونوں کی جھٹ پٹ شادی کرا دی گئی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی مکہ منترین نتیس کمار شراب کے سخت خلاف ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ یہ سب غلط چیز ہے اور اس کی تلنا وہ جہر سے کر ڈالتے ہیں سی ایم نتیس کمار صاف طور پر کہتے ہیں کہ جو پیے گا وہ مرے گا یہی وجہ ہے کہ راج جمعہ یعنی بیہار میں شرابندی قانون لاغو ہے اور شراب پینے اور پھر بیشنے پر پابندی لاغو ہے لیکن اس کے بعد بھی اس قانون کی وستو تستی کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اس بیچ اب سب سے روچک واقعہ دیکھنے کو جو ملا ہے اس میں سی ایم نتیس کمار اپنی لاو لسکڑ کی سہانت یاترہ پر نکلے ہوئے تھے جہاں اور ان کے کافلے کے بیچ شراب کی بوتلیں ملنے لگی دراصل بیہار کی مکہ منترین نتیس کمار راجگیر میں موجود ہیں اس دوران ان کے کافلے کو گجرنے کے لئے پولیس نے ایک کار کو روکا تو الٹے اس کے ڈرائیور نے اپنی گاری کی سپیڈ برا دی اس کے تھوڑی دور آگے کار انیانتری تھوکڑ کے بزلی کے کھمبے سے جا ٹکرائے تھوڑی دیر بعد پہنچی پولیس نے کار کی تلاسی لی تو پھر دو بوتل شراب اور ایک موبائل ملا اس بارے میں تھانا ادخش محمد مستاق نے بتایا ہے کہ گری ایک سے راز گر کی اور آ رہی ایک کار کو سی ایم کا کافلہ گجارنے کے دوران روکنے کی کوسس کی گئی تھی جس کے بعد ڈرائیور نے اسپیڈ برا دی اور کار انیانتری تھوکڑ کے بزلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی اس دوران سے شراب کی بوتلیں برامد ہوئی دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاگلپور میں کینر سرکار کی نو سال کی اپلبدیاں گنانے کے دوران بیہار ویدان سباہ میں نیتا پرتفخش ویجے سنہا نے نیتیس سرکار پر جم کر حملہ بلا ہے ان کے نیشانے پر مکہ منتری نیتیس کمار اور تیجس بھی یادب ہے جب ویجے سنہا نے کہا ہے کہ بیہار کے اندر دو تھگوں کی جماعت دیش کو تھگنے چلی ہے ایک پردھار منتری تو دوسرا مکھے منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں نہ وہ پردھار منتری اور نہ ہی مکھے منتری بنیں گے دونوں تھگے جائیں گے جس نے بیہار کی جنتہ کو تھگا ہے اسے جنتہ خود سجا دے گی جب بیہار کے وکاس میں بادک نیتیس سرکار بیبست کے نیتا ویجے سنہا نے سکرووار کو بھاگلپور میں پترکاروں کو کیندر سرکار کے نو سال کی اپلپدیوں کی وستار سے جان کری دی انہوں نے کہا ہے کہ پی ام موڈی کے نیترد میں دیش تیجی سے آگے بھر رہا ہے بیہار کے وکاس میں کیندر چھانٹر تو راجت چوبیس پرترت راستی خرچ کر رہی ہے بیہار میں اگر کیندر سرکار کی اوزنا سمیں پر پورا نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کے لئے بیہار سرکار جمعیدار ہے وہی بیہار کی کانون بیبستہ کو لے کر کے ویجے سنہا نے پوری طریقے سے ایسا دھوست قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپرادیوں میں کانون کا خوف بلکل ہے ہی نہیں جس وجہ سے نویشک اور ادھک پتی راج سے لوڈ رہے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کانگریس نیتا راحل گاندی کنیاں کماری سے کشمیر تک اپنی بھارت جرو یاترہ کا پہلا چرن پورا کر چکی ہیں جب کرناٹک بدان سبح چناؤں میں حالے میں ملی جیت کے بعد کانگریس اس یاترہ کے پربھاؤس کو شکراتمک نظریہ سے دیکھ رہی ہے اسی کے چلتے راحل گاندی کی بھارت جرو یاترہ دوسرے چرن کا کارکرم دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے جہاں پاڑے کی رنیتی ہے کہ یہ یاترہ چناؤں سے ٹھیک پہلے ختم ہو تاکہ اس سے بنے ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھائے جا سکے کانگریس کے صرف نیتہ مانتے ہیں کہ بھارت جرو یاترہ کے پہلے چرن میں کانگریس نظر راحل گاندی کی دیش کے سامنے ایک نئی چھوی ابری ہے اسی کے چلتے دوسرے چرن کی یاترہ میں ایک بار پھر سے راحل گاندی اترنے والے ہیں بھارت جرو یاترہ کے دوسرے چرن میں راحل گاندی پربھا سے پچھم یاترہ کر سکتی ہیں ارونانچل پردیس سے شروع ہو کر کے یاترہ گجرات کے پور بندر پہنچ کر کے سماپ تو ہو سکتی ہے حالانکہ پہلے اس کے پور بندر سے شروع ہونے کی خبر آئی تھی دوسرے چرن کی بھارت جرو یاترہ اکتیس سو کلیومیٹر چلے گی جبکہ پہلا چرن پہتیس سو ستر کلیومیٹر کا تھا یاترہ ارونانچل پردیس کی پرشیرام کون سے شروع ہو سکتی ہے جب دوسرے چرن کی یاترہ میں ایک سو چالی سے ایک سو پچاس دل لگنے کی امید ہے جہاں اس سال ہونے والے ویدان سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے ہائی بریڈ یاترہ کا وکل بھی رکھا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ جھارکن کے دھنباد میں ایک شادی چرچہ کاوی سے بنی ہوئی ہے دلہا ایک روپے اور ایک ناریل لے کر کے اپنی دلہنیاں کو ویدا کر کے لے آیا ہے جہاں دلہ آکاس کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی یہ فیصلہ لے رکھا تھا کہ وہ اپنی شادی میں دہز نہیں لے گا جہاں دلہن کے پتا نے ایک لاکھ ایک آن ہزار روپے کا چیک اور کچھ سامان دہز میں دیا تھا جہاں اسے آکاس کے پتا نے بڑے سمان کے ساتھ لوٹا دیا تھا جہاں سروات میں دلہن مسکان کے پتا کو لگا کی شاید ان سے کوئی گلتی ہو گئی ہوگی جہاں اس کی وجہ سے چیک اور سامان لوٹا دیا گیا مگر جب آکاس نے سسورسی سہون میں ایک روپے اور پھر ایک ناریل لے کر کے شادی کی بات کہی تو پھر سبھی حیران رہ گئے جب موقع پر موجود سبھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس سعادی کی پورے کوئلانچل میں چرچہ ہو رہی ہے سعادی میں پہنچے رشتہ دار مہمان سبھی ایک آکاس اور پھر ان کے پتا کی اس پہل کی شرانہ کر رہے ہیں جہاں دلہ آکاس نے کہا کہ وہ دہج مقتشادی کر کے سماج کو سندیز دینا چاہتا تھا جہاں اس فیصلے میں ان کے پتا ساتھ دیا اس لئے ایک روپے اور ایک ناریل لے کر کے ساتھ مسکان کو اپنا جیون ساتھی بنایا جہاں آکاس کی پتا راجو والمک نے بتایا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے پر گرب ہے ایک لاکھ اکاؤن ہزار کا چیک دہج میں ملا تھا جسے انہوں نے بڑے سممان کے ساتھ واپس لوٹا دیا جہاں دلہن مسکان کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بینا دہج کے ان کی شادی ہوگی جب یہ بات اسے پتا چلی تو پھر وہ بہت خوز ہوئی ایسے پتی اور سسر کو پاکڑ کے ہوئے میں بہت خوز اور بھاگے سالی مان رہی ہوں دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے بھاگلپور میں اب بیگن اور انار کے آکار کے ٹماٹر رنگ برنگے اوپج رہے ہیں جہاں بھاگلپور جلا کے بھیخنپور کی سوچین بوس نے اپنے گھر میں پندرے پرکار کا ویدیسی ٹماٹر اوب جایا ہے جہاں اس میں بلیک اسٹو بڑی پینو کونیا ٹماٹو اورنج ہٹ بلیک بیوٹی ٹیرہ کوٹا ٹومیٹو گریٹ وائٹ گرین جائنٹ ایٹومک گریپ مشروب باسکیٹ آدھی ٹماٹر شامل ہے جانکاروں کے انصار اسٹھانے ٹماٹر چالیس روپے ہیں تو پھر ویدیسی ٹماٹر پرتی کلو اور ستن قیمت ایک ہزار روپے کلو ہوتی ہے جب ویدیسی ٹماٹر کا اپیوگ پیزہ بنانے آدھی کا کام بھی کیا جا رہا ہے سوڈین نے بتایا ہے کہ ویدیسی ٹماٹر کی کھیتی اگر کی جائے تو پھر کسانوں کے لئے یہ آرتھک سمپندہ لے کر آئے گی ایک پودے میں کافی ادھک ٹماٹر کا فلن ہوتا ہے جہاں اس میں پتہ کم اور پھل ادھک رہتا ہے اس کا بیز جلد کسانوں کی بیز وطرت کیا جائے گا تاکہ وہ اس کی کھیتی کرے اور پھر آرتھک روپ سے سمپندہ ہو سکے دوستو بات کرتے ہیں کہ کانگریس کے پورو راستے ادھکش راہل گاندی کی مسکلے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جہاں کانگریس نیتا راہل گاندی کے خلاف اب بیہار کے مجھپرپور میں دائر پڑی واد پر چھے جن کو مکھے نیاک زندہ دیکاری کے کوٹ میں سنوائی ہونی ہے یہ پڑی واد بیہار سویل سوسائٹی کے ادھکش کے طرف سے دائر کیا گیا تھا جس میں اب سنوائی کی تاریخ تیع کر دی گئی ہے دوستو بیہار سویل سوسائٹی کے ادھکش سکندر پور نوازی آج چارے نندکی شور پراسر نے کانگریس کے پورو ادھکش راہل گاندی کے خلاف مجھپرپور کوٹ میں ایک پڑی واد دائر کیا تھا جس میں راہل گاندی پر یہ آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے لندن میں انڈین اوورسیز کانگریس کی اور سے آئیوجد کارکرم میں دیش کی سوینگ سے بھی سنس تھا آر ایسس کی تلنا مصر کی پابندی وامپنتی سنس تھا مسلم بردر ہڑ سکی ہے جس میں سوینگ سے وقت کی بھاونا آہت ہوئی ہے جائے اس کے بعد اب اسی معاملے کو لے کر کے آنے والے چھے تاریخ کو سنوائی ہونی ہے جائے اس یاچکہ میں راہل گاندی کے ویرود دیش درو کا مقدمہ چلانے کی کوٹ سے پراتنہ کی گئی تھی جائے جس کے بعد کوٹ نے پڑی واد دائر کرنے والے کو اپنے پڑی واد میں سمرتن میں ٹھوست ساکچے پیس کرنے کا عادث دیا تھا جائے اس کے بعد اب مکھے نائک دندہ دکاری کی کوٹ میں سنوائی کی تاریخ تیہ کی گئی ہے جائے ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کوٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ سمناتی ہے دوستو پچھلے کچھ سمیں سے دال کی قیمتوں میں اچھال دیکھی جاری ہے خاص کر کہ ارہر اور ارد جیسے دالوں کے دام بڑھ رہے ہیں اب ان کی بڑھتی قیمتوں پر انکس لگانے کیلئے سرکار نے ایک خاص قدم اٹھایا ہے کے اندر سرکار کو امید ہے کہ اس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جب کے اندر سرکار نے سکروار کو ہی دھوکی وگڑتاؤں خدرہ وگڑتاؤں آیاتکوں اور پھر ملوروں کے پاس اکتوبر تک کے لئے رخی ارہر اور ارد دال پر اسٹاک سیما لگائی ہے جہاں اس کا مطلب ہے کہ جمع خوری کم ہوگی جس قارن ارہر اور ارد کے دام میں گراؤٹ آ سکتی ہے یا پھر دام اس دل رہ سکتی ہے کے اندرے خادے وگو بھکتا معاملے کے منترالے کی اور سی جمع خوری پر انکس لگانے کے لئے تقال پر بھاؤ سے اس سمبت میں آدیس جارے کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ کل ارہر کا ایبریز ریٹیل پرائس 19% برکر کے 122 روپے 68 پیسے پرتے کلو گرام جو ایک سال پہلے 103 روپے 25 پیسے پرتے کلو گرام تھا 5.26% برکر کے 110 روپے انٹھاؤن روپے پرتے کلو ہو چکا ہے دوستو آج کل یواؤں کو ہی نہیں بلکہ بچوں کو بھی موبائل کی لت لگ گئی ہے بہت حد تک اس کے جمع دار ماتا پتا بھی ہیں جب بھی بچہ روتا ہے یا پھر کھانا نہیں کھاتا ہے تو پھر اسے چپ کرانے کے لئے ماتا پتا ان کی ہاتھ میں موبائل پکرا دیتے ہیں لیکن کئی ریسرچ میں اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے کہ موبائل کی لت بچوں کے دماغ پر غلط اثر ڈالتا ہے کئی ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ کم عمر میں بچوں کو فون تھمانے سے ان کا مانسک وکاس یعنی کی منٹل ڈبلپمنٹ پر بھاویت ہوتا ہے یا اس سے بچوں میں ورچول آٹیزم کا خطرہ بر رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر یہ ورچول آٹیزم کیا ہے اور اس سے بچوں کو کیسے بچائیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ورچول آٹیزم کیا ہے تو بات کرتے ہیں کہ سمارٹ فون ٹی وی یا الکٹرونک گیزیٹ پر زیادہ سمیں بیتانے سے بچوں میں کئی لکشن دکھائے دیتے ہیں ورچول آٹیزم کا زیادہ اثر چار سے پانچ سال کے بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جب موبائل فون ٹی وی اور کمپیٹر جیسے الکٹرونک گیزیٹ کی لطکی وجہ سے ایسا ہوتا ہے سمارٹ فون سے زیادہ استعمال سے بچوں میں بولنے اور پھر سماج میں دوسروں سے باتشت کرنے میں دکت ہونے رکھتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق اس کنڈیسن کو ہی ورچول آٹیزم کہا جاتا ہے اب بات کریں گے کہ آخر یہ ورچول آٹیزم کے لکشن کیا ہوتے ہیں یعنی کہ جس بھی بچے کو ورچول آٹیزم ہوتے ہیں تو اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بچوں میں ورچول آٹیزم کے لکشنوں کی بات کریں تو پھر یہ کئی پرکار کے دکھائے دیتے ہیں ہر تھوڑی دیر میں چرچرانا اور ریسپانس نہ کرنا یہ بھی ورچول آٹیزم ہے وہیں پر دو سال کے بعد بھی بول نہ پانا فیملی میمبرز کو نہ پہچاننا نام پکارنے پر انسنا کرنا فیملی میمبرز کو نہ پہچاننا کسی سے نجرے نہ ملانا ایک ہی ایکٹیویٹی کو دھورانا یہ ورچول آٹیزم کے شئے ہیں یا ورچول آٹیزم سے آپ بچوں کو بچائیں آپ کیسے بچائیں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھی تو بات کرتے ہیں کہ پیرینس کو یعنی کہ ماتا پتا کو بچوں کو الیکٹرونک گیزر سے دور رکھنا چاہیے گیزر کا جیرو ایکسپورز بچوں میں رکھنا چاہیے مطلب انہیں پوری طریقے سے اسے دور رکھنا چاہیے اکثر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر پیرینس انہیں پاس بیٹھا کر کے موبائل فون دکھاتے ہیں بعد میں بچوں کو اس کی لط لگ جاتی ہے پیرینس کو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے الیکٹرونک گیزر سے دور رکھنا ہے جہاں ان کا اسکرین ٹائم زیرو کرنے پر جوڑ دینا چاہیے جہاں ان کا فوکس بانکی چیزوں پر لگائیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار بار اور سکھار دونوں کا ڈنس جھیل رہا ہے جہاں ایسے میں سی ایم نیتیس کمار نے اس ان دونوں پر عدی کاریوں کو کام کرنے کے نردیس دیتے ہوئے بیبھاگوں کو نردیس دیا ہے نیتیس کمار نے کہا ہے کہ بار اور سکھار دونوں کے سنبھاوناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جہاں سبھی بیبھاگ کے عدی کاری اور جلا عدی کاری پوری طریقے سے الٹ رہیں جہاں آبدہ پرمندن بیبھاگ سے لے کر کے انہ سمدیس عدی کاریوں کو سی ایم نیتیس کمار نے کہا ہے کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو کوئی بھی دکت نہیں ہو اس پر فوکس کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ندیوں کو آپس میں جوڑنے کی کارے یا ازنا بنائیں ندیوں کو گاد کی اُراہی اونگ شلٹ ہٹانے کو لے کر کے تیجی سے کارے کریں جائے اس سے بار کا خطرہ بھی کم ہو رہے گا اور ندیوں کی جل سنگرال چھمتا بھی بڑھے گی یہیں پر نہیں سیچائی کارے اور پھر سبیدہ ہوگی جب بھوجل استر پر نظر رکھیں اور پھر پیجل کا انتظام کریں ہر گھر نل جلی یا ازنا سے لوگوں کو سودھ پیجل ابلفد کرائے جا رہا ہے اسے پوری طریقے سے منٹین رکھیں جل جونہریالی یا بھیان کے تحت جل سنگرال چھن کو لے کر کے کارے کیے جا رہے ہیں جائے اس کی بھی سطح نگرانی کریں اور اسے بہتر دھنگ سے کریانیویت کریں یہ کہنا ہے بیہار کے مقیمین ترین ندیس کمار کا دوستو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ خادی کے کپڑے پہننے کے شوقین ہیں اور بیہار کی راز دھنی پٹنا میں ہیں تو پھر آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ پٹنا کے خادی مول کے گراہکوں کو پچاس پرتسط یعنی کی فپٹی پرسنٹ کا بمپر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی خادی مول میں ساری دھوتی کرتاک سہیت سبھی ترکے کے کپڑے آدھی قیمت پر مل رہی ہے تو دیر کس بات کی جل جائیں اس ڈسکاؤنٹ کا لفت اٹھائیں جب بیہار راج خادی گرام الدھوک بوٹ کی سیئو دلپ کمار کا کہنا ہے کہ راج کے بنکروں کو بازار دینے کے لئے خادی کے سامان میں پچاس پرتسط کی چھوٹ دینے کا نرنہ لیا گیا ہے جس کا سیدھا لاب راج کے گریب بنکروں کو ملے گا راج دھنی کے پوری بھی گاندی میدان کے پاس خادی مول میں اس بار لوگوں کو ہر ترکے کپڑے میں چھوٹ دی جائے گی جسا ہی یہاں پر بھاگل پوری سلک مدبنی کے مسلین نالندہ آرہ گیا کے سوٹی وستوں کی بکری ہو رہی ہے وہی گرامین دھوک میں فلواری کی اگربتی سے لیکڑ کے ساب ان تک اپ لفظ کریا جا رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ وی آئی پی پارٹی کے راشت یدکچ مکیس سہنی نے بڑی بات کہہ دی ہے یہ شکروار کی دیر رات تری انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کا بیٹا یدی بھارت کا پردھار منتری بنتا ہے تو ان کے لئے خوشی کی بات ہے ایسے میں یہ دن ایتیس کمار پردھار منتری پت کی امیدوار ہوتے ہیں تو پھر نشیت روح سے ان کا سمرتن کیا جائے گا مکیس سہنی کے پارٹی کے پورو پردیس ادکچ آسوک چوہان نے چوہان کے ماتا کے دیدن پر سردانجلی دینے پہنچے تھے جہاں اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سماج کے لوگوں کو عبیقشت رکھا گیا ہے پردھار منتری پت کے جو امیدوار ہوں گے ہوئے ان کے پیشے آئیں گے جہاں اوٹ بینگ ان کے پاس ہے جہاں سانچ انہوں نے کہا ہے کہ بنگال میں ان کے سماج کو آر اچھن مل رہا ہے یو پی بیہار میں نہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کا بیٹا پردھار منتری کے امیدوار ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ بہتر بات ہے جہاں سب کو خوصی ہوگی اب یہ نربھر کرتا ہے کہ انتیس کمار کیسے اپنے رن نتی کو بناتے ہیں یعنی پردھار منتری کے امیدوار ہوں گے تو پھر یہ بیہاری کی ناتیں انہیں بھی خوصی ہوگی اور ان کا بھی سمرتن رہے گا دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکر بڑھ کے لائکنگ کو پریس کر دیجئے اور سانتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے انہیں دوستو کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تک کیلئے جائے ہن جائے بیہار